شینہ جاگ رہی ہوتی تو میں تمہیں اس سے بھی ملواتا وہ بہت انجوائے کرتی تمہاری کمپنی کو سعید نواز نے جس کا نام لیا تھا شیراز اس کے بارے میں پوچھنے کی جورت نہیں کر سکا کہ وہ کون ہے یہ مشکل جواد نے ہی آسان کی شینہ سعید انکل کی بیٹی ہے ویری ٹیلنٹیڈ جواد نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف کی شیراز صرف ایک ہلکی سی مسکرہت دے کر خاموش بیٹا رہا اسے سعید نواز کی ٹیلنٹیڈ بیٹی میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی شیراز کو نیکسٹ ویکنڈ پر میرے فارم ہاؤس پر ہونے والی پارٹی میں انوائٹ کیا تم نے سعید نواز ان دونوں کو چھوڑنے باہر پورچ تک آئے تھے اور وہیں الودائیہ کلمات کہتے کہتے انہیں جیسے یکدم یاد آیا تھا اور انہوں نے جواد سے چونکر پوچھا نہیں مجھے یاد نہیں رہا جواد بھی چونکا تھا تو بس میں انوائٹ کر رہا ہوں میں اکثر ایسی پارٹیز دیتا رہتا ہوں تمہیں بہت مزا آئے گا وہاں اگر سعید نو جے کی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا شیراز کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا تمہارے انکل بہت اچھے ہیں وہاں سے واپسی پر شیراز نے راستے میں جواد سے کہا وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ہاں خیر اچھے تو وہ ہیں ہی آئے ویش تم شینہ سے مل پاتے انکل واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے تم دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتے جواد نے ایک بار پھر شینہ کا ذکر کیا وہ اس کا قزن نہ ہوتا تو شیراز یقیناً اس بار اس سے شینہ کے بارے میں کھل کر پوچھتا لیکن شیراز اس بار بھی تانستہ چپ ہو رہا کھانا کھاؤ بیٹا ہاتھ کیوں کھینچ لیا نصیب نے بہت پریشان ہو کر اس سے کہا شیراز ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پورے ایک مہینے کے بعد اس ویکنڈ پر گھر آیا تھا وہ اپنے محلے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل وہاں سے غائب ہو جانے کو چاہا تھا یہی حالت اس کی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہوئی تھی اکی� شیراز کا رہنے کے بعد اسے وہ گھر ایک دم ایک دم ڈربہ لگنے لگا تھا اس کا دل چاہا تھا وہ اسے وقت وہاں سے بھاگ جائے نہیں بس اتنی ہی بھوکتی مجھے شیراز نے کہا وہ خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہوا کھانا تھا جو اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا بھائی کباب تو لینا یہ میں نے صرف آپ کے لیے بنائے ہیں نزہت نے جیسے قربان ہونے والے انداز میں کہا وہ یہ نہ بھی کہتی تب بھی شیراز جانتا تھا کہ کباب صرف خاص حالت میں ہی گھ محلات میں کھانے پر کبابوں کے بارے میں سوچنے کا مطلب مہینے کے پورے بجٹ کو خراب کرنے کا مترادف تھا جاؤ شبانہ بھائی کے لیے پھل کاٹ کر لاؤ نسیم نے دوسری بیٹی سے کہا جو فوراں کمرے سے باہر چلی گئی پورا گھر جیسے شیراز کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے اردگرد بیٹھا ہو تھا اور شیراز کو بہت الجھن ہو رہی تھی یہ نہیں تھا کہ اکیڈمی نے ماں باپ یا بہنوں سے اس کی محبت میں کمی کر دی تھی ان سے اس کی مح جن پر کل تک وہ غور تک نہیں کرتا تھا آج اسے بری طرح چوبنے لگے تھے نہیں بس ٹھیک ہے اس نے ٹیبل پیچھے کر دی بھائی کے لیے چائے بنا لاؤ نسیم نے برطن اٹھاتی نزد سے کہا نہیں جب مجھے چائے کی ضرورت ہوگی تو میں خود کہہ دوں گا شیراز نے منع کیا اب زینب کی گھر سے ہوا روز پوچھنے آتی ہے تمہارا نسیم نے اس سے کہا شیراز کا موڈ کچھ اور آف ہو گیا تھا اب وہ اس وقت زینب سے ملنے کا خواہش مند نہیں تھا صبح جاتے ہوئے م لوں گا شیراز نے کہا مگر وہ جنجلایا اس سے پہلے کہ نسیم اسرار کرتی اکبر نے مداخلت کی تم کیوں مجبور کر رہی ہو اسے چلا جائے گا ان کے گھر جب اس کا دل چاہے گا ابھی تو تھکا ہوا آیا ہے آرام کرنا چاہتا ہوگا سونے دو اسے اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلا گیا کیسی ہو زینی شیراز نے بیک پیک کرتے ہوئے مسکرا کر زینی سے کہا وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور شیراز کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ اور آنکھیں چمکنے لگی تھی اس کے سامنے ہوتے ہوئے اس سے بے رخی یا بے تنائی برتنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا شیراز نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں اعتراف کیا اور شاید وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کے خلاف آنے والے خیالات کی وجہ سے اس سے کچھ نادم بھی ہوا تھا آپ کب آئے مجھے پتا ہی نہیں چلا وہ بہت پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی میں کل شام کو آیا تھا اب جا رہا ہوں کل شام کو مجھے پتا ہوتا تھا میں اسی وقت ملنے آ جاتی ہاں بس میں ب کچھ مصروف ہو گیا تھا ورنہ میں بھی ملنے آتا شیراز نے نظریں چراتے ہوئے کہا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زینی سے کیا باتیں کرے چند ہفتوں میں اس کے بدلتے خیالات نے اس کے روزینی کے بیچ ایک عجیب سی دیوار کھڑی کر دی تھی شیراز محسوس کر رہا تھا مگر زینی نہیں ابھی چلے جائیں گے کیا زینی نے قدر حیرانی سے اس کے بیک کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں اکیڈمی میں بہت سے کام کرنے ہیں میں بہت ساری چیزیں دھوری چھ نہیں تم سے مل کر ہی جانا میں ابھی آنے ہی والا تھا تمہاری طرف شیراز نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا زینی کے چہرہ پر اتمنان چھلکنے لگا شیراز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے وہ جس طرح کی باتیں زینی کے ساتھ کر کے خوش ہوتا تھا وہ باتیں اکیڈمی کے چند ہفتوں کے بعد اسے بہت بیکار اور بچکانہ لگنے لگی تھی زینی سے چند گھنٹوں کی رومانٹک گفتگو کے علاوہ وہ اور کیا ڈسکس کر سکتا تھا ملک کی اکانومی کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن فورن پولیسی کو درپیش گلوبل چیلنجز چیلنجز انتظامی اصلاحات آخر کیا ڈسکس کر سکتا تھا وہ ہوم اکنومکس اور اسلامیات اختیاری کے ساتھ گریجیویشن کرنے والی اس سادہ اور گھریلو لڑکی سے جس کے عشق میں وہ پچھلے چار پانچ سال سے بری طرح گرفتار تھا وہ ایک بار پھر اسے جانچنے پر رکھنے کے عمل سے گزر رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھی زینی کو یہ احساس ہی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ اس کی سکریننگ کر رہا تھا جیسے کوئی مشین کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کرتی ہے آپ کی اکیڈمی کیسی جا رہی ہے بہت اچھی ایک بار پھر خاموشی آپ کو میرے خط ملے ہاں شراز نے قدر چونکر کہا اور آپ نے مجھے جواب بھی نہیں دیا میں بہت مصروف ہوتا ہوں زینی اس کا جواب زینی کے لیے غیر متوقع نہیں تھا میں جانتی ہوں کیا بہت پڑھنا پڑتا ہے زینی نے بہت سادہ لہجے میں کہا ہاں بہت زیادہ ایک بار پھر مختصر جواب زینی کو پہلی بار شراز کا انداز قدرے غیر معمولی لگا اس کے انداز میں وہ بے تکلفی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی شاید اس لیے ہے کیونکہ وہ بہت مصروف رہنے لگا ہے زینی نے خود کو تسلی دی چچا اور خالہ کیسے ہیں شراز کو بہت دیر بعد خیال آیا وہ ٹھیک ہیں آپ ان سے مل کر جائیں گے نا اب وہ گھر پر ہی ہیں زینی نے بے ساختہ کہا اب کی بار تو نہیں مگر اگلی بار مل لے آؤں گا شراز نے بیک کے زب بند کرتے ہوئے کہا اگلی بار کب آئیں گے یہ تو پتہ نہیں دیکھو کب آتا ہوں میں نے آپ کے لیے کچھ شرس بنائی ہے ابھی لے کر زینی کو یکدم خیال آیا اور وہ اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی شراز نے اسے روکا نہیں زینی رہنے دو اب تم ان چیزوں پر اپنا وقت ضائع مت کیا کرو اکیڈمی میں بہت اچھے ٹیلر شرس پہنی جاتی ہیں وہاں میں اس طرح کی شرس پہنوں گا تو لوگ مزائک اڑائیں گے میرا شراز نے بہت صاف کوئی سے کہا زینی ٹھٹک گئی آپ یورسٹی میں بھی تو میری شرس پہن دے تھے کیا وہاں کبھی کسی نے ان کا مزاک اڑایا یورسٹی کی بات اور تھی یہ سیول سروسز اکیڈمی ہے یہاں جو مرضی نہیں پہنا جاتا شراز نے بہت لاپروائی سے کہا زینی کو اگر اس کی بات سے رنج ہوا بھی تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو آخر وہاں سارے افسر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں واقعی بہت اچھا لباس پہنا جاتا ہو اس نے دل ہی دل میں خود کو ایک بار پھر تسلی دی لیکن اس کا دل یہ نہیں مان رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے سلا جانے والا کپڑا ایک دم اتنا غیر میاری ہو گیا تھا کہ پہنا نہ جا سکے واپس گھر جا کر اس نے وہ ساری شرس نکال کر انہیں بغور دیکھا تھا اس کی سلائی اب بھی اتنی بہترین تھی ان شرس کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک زنانہ ہاتھ سے سلائی شدہ تھی شراز نے ہمیشہ اس کے ہاتھ سے سلی ہوئی شرس کو بڑے فخر سے پہنا تھا پھر اب کیا ہو گیا تھا زینب زیا یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ تبدیلی شراز کی لباس کی اندخاب میں نہیں آئی تھی اس کی سوچ کے انداز میں آگئی تھی فرق اس کی سلائی میں نہیں آیا تھا شراز کے اندر آگیا تھا اگلے کئی دن وہ مسترد شدہ ان شرس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی زینب زیا کیوں پریشان نہ ہوتی سعید نواز کے گھر پر یہ شراز کی پہلی اور آخری آمد نہیں تھی سعید نواز کے ہاں اس کا کافی آنا جانا شروع ہو گیا تھا سعید نواز اسے اپنے ہاں ہونے والی ہر دعوت میں انوائٹ کرتے تھے اور ہر دعوت میں اسے خاص اہمیت دیتے ہوئے سب لوگوں سے مطارف کرواتے تھے یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ان تمام واقعے پر ایک بار بھی شینہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی وہ ہر بار کہیں اور مصروف ہوتی مگر صرف سعید نواز ہی نہیں اس کی فیملی کے دوسرے افراز بھی شینہ کا اکثر ذکر کرتے نظر آتے وہ سعید نواز کی اکلوتی بیٹی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا ذکر نہ ہوتا روز بروز شیراز کی شینہ میں دلچسپی اور تجسس بڑھنے لگا تھا اور پھر بلاخر یہ تجسس ختم ہو ہی گیا سعید نواز نے تقریباً ڈیلڈ دو ماہ کے میل جول کے بعد اس دن اپنے گھر پر پہلی بار شینہ سے اس کی ملاقات کروائی اور شیراز پہلی نظر میں شینہ پر دل و جان سے فرفتہ ہو گیا جینز اور بہت مختصر ٹاپ میں ملبوس وہ جس وقت لاؤنج میں داخل ہوئی اس وقت وہ سعید نواز کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا شینہ کو دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا سعید نواز نے دونوں کا تعرف کروایا شینہ نے اسے اوپر سے نیچے تک بہت سنجیدگی سے دیکھا پھر ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ اس نے شیراز کی طرف مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا ایک لمحے کے لیے شیراز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اس نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں کسی لڑکی سے مسافہ نہیں کیا تھا اور وہ بھی اس کے باپ کے سامنے مگر سعید نواز بہت نارمل انداز میں مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھتے رہے شیراز نے قدر جھجک کر ہاتھ بڑھایا جسے شینہ نے بہت سرسری انداز میں تھام کر چھوڑ دیا تم دونوں بیٹھو باتیں کرو میں ایک فون کال کر کے آتا ہوں سعید نواز ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے شینہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے ہوئے اس نے شیراز کو ایک بار پھر بہت دلچسپی سے دیکھا جو شینہ کی موجودگی سے یکدم ہی بہت کانشیس ہو گیا تھا شینہ نے اس کی گھبراہت کو محسوس کر لیا اور وہ جیسے اس سے بہت محسوس ہوئی تھی اپنے طرح شیدہ بالوں کو گردن کے جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے سامنے پڑی ٹرالی میں سے ایک بسکٹ اٹھایا اور بڑی نزاکت کے ساتھ اس کو قدرنے لگی شیراز نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بہت محتاط انداز میں گفتکو کا آغاز کیا آپ کیا کرتی ہیں پروفیشنلی وہ بسکٹ کھاتے کھاتے اس کے سوال پر رکھی جی نتھنگ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو شیراز خسیانے انداز میں مسکر آیا وہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ کی ہوپیز کیا ہیں اس نے کچھ دیر کے بعد اگلا سوال کیا اور پہلے سے زیادہ پچھتایا آئی فلرٹ شینا نے بہت اتمنان کے ساتھ بسکٹ موں میں ڈالا پھر ٹرالی پر ایک اور نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا شیراز کو بے اختیار چائے پیتے ہوئے اچھو لگا شینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا چائے کچھ زیادہ گرم تھی شیراز نے جیسے وضاحت دی پھر خود ہی ہنسنے لگا آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے اسے لگا شینا نے اس کے ساتھ مزاق کیا تھا اس کی ہنسی سے شینا کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا آپ دنیا کے پہلے آدمی ہیں جسے میرے باتوں میں سینس آف ہیومر نظر آیا ہے اور غلط بات میں نظر آیا ہے میں سیریس ہوں مجھے مردوں کے ساتھ فلٹ کرنے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ مزے کی ہوبی کیا ہو سکتی ہے شیراز اس پار پہ مشکل ہسا پھر اسے احساس ہوا وہ اپنے محلے کی کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا وہ ایک انچے کلاس کی نمائندگی کرتی ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا جو موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی اور کیا ہوبیز ہیں آپ کی شاپنگ چینجنگ آؤٹ ویڈ فرینڈز گوڈ اس نے بے ساختہ اسے سراہا سو ٹیل می آباؤٹ یور سیلف یور لائف یور ہوبیز اس کے جواب پر شینہ نے اسے بہت گوھر سے دیکھا پھر پوچھا شیراز نے اس کے سوال پر لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے اٹکا میں سی ایس ایس کی امتحان میں دوسری پوزیشن لینے کے بعد اس وقت سیول سرویسز ایک ایڈمی میں ٹریننگ لے رہا ہوں میرا ڈپارٹمنٹ شیراز نے کسی رٹو توتے کی طرح چند جملے دوہرانے شروع کیے اور اس سے پہلے کہ پورا مضمون سناتا شینہ نے ٹوک دیا بہت سرد اور کاردار انداز میں کہے گے اس کے جملے نے شیراز کی رنگت فک کر دی تھی اس شہر میں اتنے آوارہ کتے نہیں ہوں گے جتنے ہمارے خاندان میں بیورکریٹس ہیں بچپن سے اب تک بہت سن لیا ہے اس ایک ایڈمی کے بارے میں اس لئے آپ اپنے بارے میں اپنی لائف اور ہابیز کے بارے میں بات کریں اس نے اس بار بہت کلیر کٹ انداز میں کہا تھا اور جیسے شیراز کی کندوں کے نیچے سے بے ساکھیاں نکال دی تھی وہ اس وقت بے یاروں مددگار انداز میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کی کیا ہابیز تھی اور وہ جو کچھ وہ زندگی کے مخصلے وقات میں کرتا رہا تھا یا کر سکتا تھا کیا اسے ہابیز کہا جا سکتا تھا پتنگ بازی کرنا کنچے کھیلنا گلی ڈنڈے سے لطف اندوز ہونا برسات کے پانی سے مینڈک پکڑنا اور اس کے پیروں میں دھاگہ باندھ کر ان کی ریس کروانا محلے کی بیری سے پتھر مار مار کر پیر توڑ کر کھانا اور بڑے ہو کر صرف ٹویشن پڑھانا تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ گھر کا بوجھ اٹھا سکے یا پھر وہ سیدھا سادھا اس سے یہ کہہ دے کہ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہاں ہابیس نہیں ہوتی صرف زمنداریاں ہوتی ہیں میں میوزک سنتا ہوں اور کتابیں پڑھتا ہوں اس نے بلاخر ایک طویل سوچ بچار کے بعد ایک عدد بہت محضب مفید اور بے ذر ہابیس ڈھونڈ کر پیش کی جن کا ثبوت وہ دے سکتا تھا کیا سنتے ہیں ہارڈ راک میٹل جاز شینہ نے ایک ہی لمحے میں اس کی پہلی ہابی کا دیا پانچہ کرتے ہوئے کہا وہ ہمنک نظروں سے اسے دیکھتا رہا میں کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں شیراز نے ہواس پاکتا ہو کر خود کو اور صورتحال کو سنبھال لیں کی کوشش کی کیا پڑھتے ہیں شینہ کا لہجہ اس بار ہمدردانہ تھا لٹریچر شیراز نے محفوظ ترین آپشن کا انتخاب کیا تو پھر تو اوہ پھر تو نیوزی لینڈ کے شارٹ سٹوری رائٹرز کو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا شینہ نے پہلی بار اس کی کسی جواب میں دلچسپی دکھائی اور شیراز کے جیسے چودہ طبق روشن ہو گئے آخر نیوزی لینڈ کے شارٹ سٹوری رائٹرز اتنی اہمیت کب سے اختیار کر گئے تھے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے انگلیش لٹریچر میں وہ برطانیہ اور اپریقہ کے علاوہ کسی دیسرے ملک کے کسی عدیب کو جانتا ہی نہیں تھا شینہ کو بلاخر اس پر جیسے ترس آ گیا تھا اوکے نائس میٹنگ یوں وہ بڑے آرام سے کہتے ہوئے اٹھی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر چلی گئی شیراز نے ٹیبل پر پڑے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکال کر اپنا ماتھے کا پسینہ خوش کیا وہ زندگی میں صرف اپماں بہنوں اور زینی ہی سے واقف تھا جو سب اس کے قدموں میں بچتی تھی اس پر قربان ہوتی رہتی تھی جنہوں میں سے کوئی اس کی مرضی کے خلاف اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا یہ عورت کی ہاتھوں زلیل ہونے کا اس کے زندگی کا پہلا اتفاق تھا بگر شینہ اس خفت آمیس ملاقات کے باوجود اسے بہت اچھی لگی تھی وہ ویسی ہی عورت تھی جیسی عورت وہ اپنے لائف پارٹنر کے طور پر چاہتا تھا موڈرن سٹائلش عالی تعلیم یافتہ خود مختار خود اعتماد اور بے حد حوصلہ مند اس وقت وہ شینہ اور صرف شینہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا شیراز بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا آج کل تمہارا اس دن ربیہ نے زینب سے پوچھا نہیں رابطہ کس طرح ہوگا ہوتا تو میں تمہیں بتاتی زینی نے قدر اداسی سے کہا شیراز بھائی تو اکیڈمی نہیں گئے کیوں لگتا ہے جیسے ملک سے باہر چلے گئے ہیں ربیہ نے مزاک میں کہا زینی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ چپ چاپ دبٹے پر کڑھائی کرتی رہی اور بہت دن ہو گئے تم نے شیراز بھائی کے لیے کوئی نئی شرٹ بھی نہیں سی ربیہ کو اقدم ایک اور بات یاد آئی وہ اب گھر میں سیلی وہ شرٹس نہیں پہنتے زینی کو شیراز کی بات یاد آئی کیوں ربیہ نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا پتہ نہیں شاید وہاں اکیڈمی میں کوئی بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتا اس لیے زینی نے کہا عجیب بات ہے اکیڈمی میں کسی دوسرے سیاری کے مخلوق ہوتی ہے کیا یونیورسٹی میں وہ بڑے شوق سے پہن کر جاتے تھے اب اکیڈمی میں کیا ہو گیا اب تو ہم سے ملنے بھی نہیں آتے ورنہ میں ان سے ضرور پوچھتی ربیہ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا زینی نے اس پار پھر کوئی جواب نہیں دیا وہ کڑھائی میں مہب تھی یا کم از کم یہی ظاہر کر رہی تھی اس سے پہلے کہ ان دونوں میں اس موضوع پر کوئی اور بات ہوتی دروازے پر دستک دے کر محلے کی ایک عورت اندر داخل ہوئے اسلام علیکم خالہ ربیہ اور زینی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور سہن کی چارپائی سے چیزیں سمیٹنے لگیں وعلیکم سلام جیتی رہو کہاں ہے تمہاری اممہ اندر کمرے میں ہے میں انہیں بلاتی ہوں زینی نے اٹھتے ہوئے کہا خالہ چارپائی پر پڑا دبٹا اٹھا کر دیکھنے لگی جس پر زینی کڑھائی کر رہی تھی بہت خوبصورت کڑھائی کی ہے ماشاءاللہ اپنی زینی کے ہاتھ میں بہت نفاست ہے خالہ نے تعریف کی جی خالہ آپ بیٹھے نہ کھڑی کیوں ہیں ربیہ نے ان کے لئے جگہ بناتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ خالہ چارپائی پر بیٹھتی نفیسہ اور زینی اندر کمرے سے باہر نکل آئیں کیا حال ہے زکیہ نفیسہ انہیں دیکھتے ہی کہا میں ٹھیک ہوں تم نے زینی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور مجھے خبر بھی نہیں کی خالہ نے قدر شکایتی انداز میں کہا ارے نہیں زکیہ ایسی کوئی بات نہیں ابھی شادی کہاں بس ویسے ہی تھوڑی بہت کڑھائی بغیرہ کا کام کر رہی ہے زینی اپنے کپنوں اور دوبٹوں پر تیاری تو تب شروع کریں گے جب تاریخ تیہ ہو جائے گی ابھی تاریخ تیہ نہیں ہوئی کیا نہیں بگر نسیم نے کہا ہے کہ چھ ماہ تک شادی کرنا ہے انہیں پھر تو زیادہ وقت نہیں ہے اللہ زینب کی قسمت اچھی کرے بلکہ میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کی قسمت زینب جیسی کرے خالہ نے بہت دعائیہ انداز میں کہا میں نے تو اپنی پوتی کا نام بھی زینب ہی رکھا ہے خالہ نے بتایا اچھا نام رکھ دیا تم نے اسکر کی بیٹی کا نفیسہ نے دلچسپی لی ہاں آج ہی رکھا ہے یہ بتانے تو آئی ہوں کہ میں نے زینب کے نام پر اس کا نام رکھا ہے کہ اللہ اس کا مقدر بھی زینی کی طرح کھول دے بس زکیہ تم دعا کیا کرو زینی اور ربیہ کی طرف سے ماشاء اللہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے اللہ ان کو کچھ عقل دے دے تو سب ٹھیک ہو جائے مجھے تو یقین مانو زہرہ کے علاوہ اور کسی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے نفیسہ نے زکیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا زینی سامان سمیٹھتے ہوئے اندر چلی گئی فکر مت کرو ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک آخر کب تک اس کی حرکتیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا اچھا میں چلتی ہوں ارے خالہ میں تو چائے بنانے جا رہی ہوں آپ کے لئے ربیہ نے فوراں کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے چائے پی کر ہی جاؤں گی خالہ نے ہستے ہوئے کہا اور زینی کی شادی کے کپڑوں وغیرہ پر کڑھائی کے سلسلے میں اگر مدر کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتانا خالہ نے نفیسہ کو پیشکش کی ہاں ہاں زکیہ کیوں نہیں ایک بار تاریخ تیہ ہو جائے تو پھر بتاؤں گی میں تمہیں نفیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا سعید انکل کو تو بہت امپریس کر دیا ہے تم نے جواد نے گاڑی رائیو کرتے ہوئے اچانک موضوع بدلتے ہوئے کہا کیوں کیا ہوا شراز نے چونکر اس کو دیکھا وہ کچھ کتابیں لینے کے لئے باہر نکلے تھے ہونا کیا ہے کل رات فیملی ڈینر پر تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے سب کو بتا رہے تھے تمہارے بارے میں شراز کے دل کی دھڑ کر بے اختیار کچھ تیز ہوئی ایک اتنا عالی عہدے پر فائز آدمی کا اس سے متاثر ہونا میں تو خود ان سے بہت امپریسٹ ہوں شراز نے بے ساختہ کہا یہ بتایا تم نے انہیں جواد نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بتایا تو نہیں ارے یار بتانا چاہیے تھا ویسے مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے جواد نے شکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کیا شراز اس کے سوال پر حیران ہوا مجھے لگتا ہے وہ شینہ کے لئے تمہیں کنسیڈر کر رہے ہیں شراز کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لئے جیسے رک گئی تھی کیا اس نے بہت مشکل حلق کو صاف کرتے پہ پوچھا ہاں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم میریڈ یا انگیشٹ تو نہیں ہو جواد نے بہت مانکہ زنداز میں کہا پھر شراز کا دل ایک لمحے کے لئے دوبا اس لمحے پر پشتایا جب اس نے ذہنی کی فوٹوگراف سٹڈی ٹیبل پر رکھی تھی میں نے تو یہی کہا ہے کہ شاید تم انگیشٹ نہیں ہو جواد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا شراز کا دل چاہا وہ اسے گلے لگا لے وہ واقعی دوست تھا اور بھی بہت کچھ پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں مجھے لگتا ہے جلد ہی سلسلے میں وہ تم سے بات کریں گے ویسے اگر وہ ایسی بات ایسی کوئی بات تم سے کریں تو تمہارا رسپونس کیا ہوگا میرا مطلب ہے میں نے تو نہیں بتایا انہیں کہ تم انگیشٹ ہو لیکن بہرحال تم انگیشٹ ہو ہی جواد نے بہت نبیت الانداز میں اس سے کہا میں شراز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ میں کے بعد کیا کہے اس کا دل چلا چلا کر کہہ رہا تھا کاش وہ اس سے ایسی بات کریں تو وہ فورا سے بیشتر اس پروپوزل کو قبول کر لے گا اس کی خاموشی سے جواد نے کوئی اور مفہوم نکالا تھا دیکھو شراز زندگی میں سیلٹ میڈ ہونے کی بھی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیپ پر کسی نہ کسی ایک اندھی کی ضرورت پڑتی ہے خاص طور پر سیول سرویس میں اس نے بہت سنجیدگی سے کہا جانتا ہوں جانتے ہو تو پھر تم کیا کر رہے ہو آگے بڑھنے کے لیے میں شراز اٹکا میں محنت کر رہا ہوں یا اکیڈمی سے بھی ڈسٹنکشن کے ساتھ میں پاس آؤٹ کروں گا جواد اس کی بات پر بے اختیار ہس پڑا بس تم ساری عمر یہ ڈسٹنکشن کے چکر میں ہی پڑے رہنا او یار کچھ اور بھی ہاتھ پاؤں مارو یہ بھاند بھاند کی لڑکیاں ہمارے کامن میں ہیں ان میں سے کسی پر ہاتھ صاف کرو کسی سٹرونگ بیک گراؤن والی پر اپنے خاندان کا انتخاب انسان خود نہیں کر سکتا وہ قدرت کرتی ہے مگر بیوی اور بیوی کے خاندان کا انتخاب انسان خود کر سکتا ہے مطلب شراز نے سوال کیا مگر جواد اور وہ خود دونوں جانتے تھے کہ وہ سوال نہیں تھا مطلب یہ کہ شادی کسی بہت انچی جگہ پر کرو اگر اپنے خاندان کی سپورٹ نہیں ہے تو اس کا خاندان تگڑا ہونا چاہیے اس اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والا کوئی علو کا پتھا ہی ہوگا جو کسی غریب گھر میں شادی کرے گا ایک منگنی کی حیثیت یہ کیا ہے یار انڈ اٹ جواد نے جیسے اس کی مشکل حل کر دی تھی شراز بے اختیار مسکر آیا وہ جان گیا تھا جواب جواد اسے کوئی مشورہ نہیں دے رہا تھا وہ اس تک کسی کا پیغام پہنچا رہا تھا وہ اس سال پاکستان کا دوسرا سب سے ذہن ترین آدمی تھا وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اس پیغام کو نہ سمجھ پاتا انڈ اٹ یہ حل تھا لیکن کیسے یہ شراز کو سوچنا تھا شینہ کے ساتھ وہ ملاقات اس کی پہلی اور آخری ملاقات نہیں تھی اس کے بعد بھی اکثر اس سے آمنہ سامنا ہوتا رہا مگر اس ملاقات کی طرح انہیں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا ہیلو ہائی ہوتی پھر شینہ دوسرے لنگے ساتھ مصروف ہو جاتی اور شراز کی نظریں اس کا تاقب کرتی رہتی وہ جانے محبل تھی اور جہاں وہ ہوتی وہاں صرف وہی وہ نظر آتی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ شراز زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ زینی کے ہم بیک گراؤن میں چلی گی تھی زینی کے خط اب بھی آتے رہتے تھے اور وہ انہیں کھولنے تک کی زہمت نہیں کرتا تھا ان خطوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس جاننے میں شراز کو دلچسپی ہوتی زینی کے اظہار محبت میں بھی اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ لفظ بہت عرصہ پہلی اس کے لئے جذباتی محفوم ہو گئے تھے جن کی وجہ سے وہ ان خطوط کو پڑھتا تھا سعید نواز نے اس پر نواز شات اور تحیف کی بھرمار کر دی تھی وہ سعید نواز کی بیوی سے جن سے ان کی الہدگی ہو چکی تھی بگر وہ اب تک یہ ضرور جان چکا تھا کہ وہ بھی کسی بڑے سرکاری افسر کی دوسری بیوی تھی اور شینہ کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی شراز کو اگر جواد اشارے کنائے میں نام ہی بتاتا تب بھی وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ان احنایات کی کیا وجہ ہو سکتی تھی اور ایسا اگر ہو جاتا تو یہ شراز کے لیے جیک پوٹ کے مترادف تھا سعید نواز کا داماد ہونا کیا معنی رکھتا تھا شراز اکیڈمی آنے کے چند ماہ کے اندر ہی جان گیا تھا وہ اب برینڈڈ اشیا پہندہ تھا جو اس سعید نواز وقتن فوقتن اسے مختلف مواقع پر بھیجوایا کر دیتے برینڈڈ شیرٹس، ٹراؤزرز، جوتے، پرفیوم اور دوسری ایکسیساریز شراز اکبر کی وارڈروب اور رکھ رکھاؤ سے اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کی کلاس کیا تھی واحد خدشہ جو شراز کو وقتن فوقتن محسوس ہوتا وہ اس کی منگنی کا انکشاف تھا اگر سعید نواز کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر کے بعد شراز کے لیے جیسے ایک تاریخ آر آ جاتا تھا بعض دفعہ وہ خود کو تسلی دیتا کہ ہو سکتا ہے جواد نے سعید نواز کو اس کی منگنی کے بارے میں بتایا ہی نہ ہو آخر وہ سعید نواز کا بھتیجہ تھا اتنی اہم بات سعید نواز سے کیوں چھپاتا مگر پھر اسے خیال آتا کہ جواد نے اگر اسے بتایا تھا تو اس نے سعید نواز کو یہ بات نہیں بتائی آخر ایک منگنی کی حیثیت ہی کیا تھی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس منگنی سے جان کیسے چھڑائے کسی وجہ کے بغیر منگنی توڑنا خاندان بھر میں اسے اور اس کے والدین کو خفت اور رسوائی کا نشانہ بناتا شیراز کو تخیر اس کی پرواہ نہیں تھی اس کی ملامت کی کیا ہوتی مگر مسئلہ اس کے والدین کا تھا آخر وہ انہیں کس طرح اس منگنی کو ختم کرنے پاس تیار یا امادہ کرتا میں کسی دن تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں اس دن سعید نواز نے بلاخر وہ بات شیراز سے کہی دی تھی جسے سننے کے لیے شیراز اتنی بے سبری سے انتظار کر رہا تھا میں چاہتا ہوں میں تمہارے گھر آ کر تمہارے پیرنٹ سے ملوں پھر وہ میرے گھر آ کر شینا سے ملنے اور بات کچھ آگے بڑھے انہوں نے یہ بات اتنی اچانک کہی تھی کہ توقع کرنے کے باوجود شیراز فوری طور پر بھوکھلا گیا تھا تمہیں تو اندازہ ہو گئی کہ شینا تمہیں کتنا پسند کرتی ہے شیراز نے چونکر سعید نواز کو دیکھا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شینا اسے پسند کرتی ہے آخر اسے یہ اندازہ ہو بھی کیسے سکتا تھا شینا نے کبھی اپنے کسی انداز سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا مگر اب سعید نواز کی بات پر وہ جیسے خوشی سے پھولیں نہیں سما رہا تھا میری ایک ہی بیٹی ہے شیراز اور میرا جو کچھ ہے اسی کا ہے تمہیں تو اندازہ ہوگا ہی کہ اس کے لئے کیسے رشتے آ رہے ہوں گے لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی صرف اس کے ساتھ کروں گا جو مجھے اور اس کو دونوں کو پسند ہو اور تم بہت شریف انسان ہو پیسے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ میں اپنی بیٹی کو بہت دے سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں جسے میں اس کے لئے منتحب کروں وہ بھی اس کا اسی طرح خیال رکھے جس طرح میں رکھتا ہوں اور تم ایک بہت اچھے انسان ہو مجھے پورا یقین ہے کہ شینا تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی شیراز کا دل بلیوں اچھل رہا تھا یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا ایسا لمحہ جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لئے بدل دینے والا تھا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے سعید نواز نے بات ختم کرتے ہوئے یوں سرسری انداز میں اسے پوچھا جیسے انہیں اس سے کسی انکار کی توقع نہ ہو مگر وہ پھر بھی سرسری طور پر پوچھ رہے ہوں میں بہت خوش قسمت ہوں سر کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا شیراز نے بے مشکل اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کہا تمہارے والدین یا تمہاری کہیں اور پسندگی یا کوئی منگنی وغیرہ سعید نواز نے سرسری انداز میں پوچھتے ہوئے جملہ دھورا چھوڑا اور نیا سگار سو الگانے لگے انہوں نے شیراز سے توجہ ہٹا کر جیسے اسے جھوٹ بولنے کے لئے موقع فرہم کیا تھا نو سر ایسی کوئی بات نہیں ہے شیراز نے بے ساختہ کہا سعید نواز نے مسکراتے ہوئے شیراز کو دیکھا اوکے پھر تم اپنے گھر والوں سے بات کرو میں چاہتا ہوں بات آگے بڑھے سعید نواز نے اس کے لئے سب سے مشکل مرحلہ تہہ کرنے کا اشارہ دیا اکبر اور نصیم بہت حقہ بکہ انداز میں شیراز کا موں دیکھ رہے تھے وہ سعید نواز سے بات ہونے کے اگلے ہی ویکنڈ پر گھر آیا تھا اور بیلا متقلف اور توقف اس نے اکبر اور نصیم سے زینب کے ساتھ اپنی منگنی کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا مگر بیٹا یہ رشتہ تو تمہاری پسند اور اسرار پر ہوا تھا نصیم نے جیسے اسے یاد دلایا وہ بہت پریشان ہو گئی تھی بے وکوفی اور ہماکت تھی وہ میری آپ لوگوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش تک نہیں کی تھی اس نے بہت جھلا کر کہا آخر آپ خود بتائیں میرا اور زینی کا کوئی جوڑ بنتا ہے کس لحاظ سے وہ میرے حب پرلا ہے شیراز نے اپنی معمولی شکل و صورت کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا پہلے میٹر ریڈر باپ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرتا رہا آپ کلرک سسر کی وجہ سے اپنی مصیبتوں میں اضافہ کرلوں اکبر کا چہرہ اس کے جملے پر سرخ ہو گیا تھا پتہ نہیں یہ خفت کا احساس تھا یا حد تک کا لیکن بیٹا اتنے سال پرانے منگنی توڑنا آسان بات نہیں خاندان والے کیا کہیں گے نصیب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جہنم میں جائیں خاندان والے ان دو ٹکے کے لوگوں کو میں اہمیت نہیں دیتا شیراز نے خودصری سے کہا لیکن آخر کیا وجہ بتائیں گے ہم صرف یہ کہ تمہیں اب زیا کی حیثیت پر اعتراض ہونے لگا ہے اکبر نے اس پار قدر سختی سے کہا اور پھر منگنی توڑ کر بھی توڑ بھی دیں تب بھی کونسے لینڈلوٹ کی بیٹی بہو بن کر یہاں آئے گی یہاں اپنے جیسے لوگ کے ہاں رشتہ ہوگا تمہارا نصیب نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہی جیسے لوگوں میں ہو ایک بہت بڑا سرکاری افسر اکلوتی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا ہے شیراز نے بہت فخریہ انداز میں اطلاع دی سرکاری افسر اکبر نے قدر حیرانی سے کہا ہاں انکم ٹیکس کمیشنر وہ یہاں آپ سے ملنے کے لئے آنا چاہتے ہیں اسی مقصد کے لئے میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میری منگنی ہو چکی ہے شیراز انہیں سعید نواز اور شینہ کے بارے میں بتا رہا تھا اور اکبر اور نصیم بہت خاموشی سے قدر بوکھلا ہوئے انداز میں اس کی باتیں سن رہے تھے وہ اگلے ہفتے یہاں آئیں گے اور آپ ان سے میری منگنی کے بارے میں کوئی بات مت کیجئے گا وہ حتمی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا اور اکبر اور نصیم بہت پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھے رہے کسی وجہ کے بغیر اس طرح اچانک منگنی توڑنے کے لئے انہیں خاصی جورت اور حمد کی ضرورت تھی اور وہ دونوں میاں بیوی اس وقت وہ اپنے اندر پا نہیں رہے تھے شیراز اس رات وہاں رکا نہیں تھا وہ واپس اکیڈمی چلا گیا تھا اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ زینب نے اگلے دن اپنے ہاتھ سے پکائی ہوئی بریانی نصیم کو دینے آئی تھی اور اس نے نصیم اور اس کے گھر کے دوسری افراد کے لہجے میں تبدیلی فوراں محسوس کر لی تھی نصیم بہت علچی ہوئی لگ رہی تھی جبکہ نزہت اور شیراز کی دوسری دو بہنیں عجیب سی سرت مہری اور بیتنائی دکھا رہی تھی سب خیریت تو ہے خالہ زینی نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا ہاں سب ٹھیک ہے نصیم نے قدرے گھڑ بڑھا کر کہا اور سلائی میں مصروف ہو گئیں شیراز تو ٹھیک ہے نا زینی کو فوراں شیراز کی فکر ہوئی ہاں وہ ٹھیک ہے نصیم نے اسی انداز میں اس کی طرف دیکھے بغیر کہا زینی سوچ میں پڑ گئی اگر گھر میں سب خیریت تھی شیراز بھی ٹھیک تھا تو پھر کیا مسئلہ تھا زینی تم کبھی اپنے گھر پر بھی رہا کرو اس سے پہلے کہ زینی نصیم سے کوئی اور سوال کرتی نزہت نے اسے بریانی کی خالی پلیٹیں واپس دیتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بہت کٹیلا تھا مگر زینی نے اس کی بات کو مزاق سمجھا اور برطن لیتے ہوئے ہنس پڑی یہ بھی میرا ہی گھر ہے کیوں خالہ اس نے نصیم کی طرف دیکھ کر کہا جو ایسے موقعوں پر اس کی حمایت میں بولتی تھی مگر آج انہوں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا وہ سلائی مشین کی سوئی میں دھاگہ ڈالے میں مصروف رہی یا کم از کم انہوں نے ظاہر یہی کیا اپنا گھر ہی اپنا ہوتا ہے نظر نے ایک بار پھر بڑی سنجیدگی سے کہا